السلام علیکم فوڈ گوٹ کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک بڑا ہی زبردست اور ٹائمنگ کا ایک ایسا خاص نسخہ بتائیں گے دو چیزیں یہ آپ کی حل کرے گا ایک سب سے پہلے آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ کرے گا دوسری بات ہے کہ برد کے عزو کو پوری رات تک کھڑا رکھنے والا آج ایک ایسا ٹوٹکا بتاؤں گا کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد جو بھائی یہ شکین رکھتے ہیں کہ یار پوری رات ہمارے عزو میں ایسی تندی اور سختی رہے کہ لوہے کی مانند اور ہم جتنی بار مرضی چاہیں بستری کرنا چاہیں اور اس کے بعد بھی عزو میں اس کے بعد جا کے تین سے چار مرتبہ کے بعد جا کے نرمی پیدا ہو تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا دو چیزیں آسان بتاؤں گا دونوں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کر رہے سے پہلے چھوڑی سی درخواست ہے فوڈ گوڑی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بہلے ایک ان پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک کسانی کے ساتھ پہنچتی رہے اور ساتھی ساتھ مسٹر دیسی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے وہاں پر ویزٹ کیجئے آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے آج میں نے لائی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آج کی تازہ ویڈیو ہے بڑی زبردست اور کمال کا ٹوٹکا ہے سو سال تک مرد کو جوان رکھنے والا ٹوٹکا میں نے اپلوڈ کیا فوراں سے جا کر وہاں پر واش کر لیجئے اب یہ نسخے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے پھٹکڑی سفید بارہ گرام کی مقدار میں اس کو آپ نے لاکر دوے کے اوپر یا پین کے اوپر آپ نے ہلکا بھوند لینا ہے جسے ڈرائے روست کہا جاتا ہے وہ آپ نے کر لینا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے شیر برگدینی بوڑ کا دودھ پچاس گرام کی مقدار میں بوڑ کے دودھ کے اندر پھٹکڑی کو اچھی طریقے سے کوٹ کر آپ نے ڈال دینا ہے اور بوڑ کا دودھ ترہ اتنا ڈالنا ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو مسلنا ہے پیس تیار نہیں کرنا آپ نے اس کو آٹے کی مند رکھنا ہے تاکہ وہ گولیاں اس کی تیار کرنی ہیں بس سمپل دیکھ یہ طریقہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی گولی تیار ہو جائے پوری رات بھی ٹائمنگ لگی رہے گی آپ کی مند ترلے کرے گی کہ انزال کر دو لیکن آپ کا انزال نہیں ہوگا اتنی زبردست ٹائمنگ آپ کی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ